میں نے کوئی اوڈا فکر نہیں سکا ساری سائیدان نیند نہیں آنی میری کیا جب ہوتا ہے پردیس شکران بھائی اور بھی ڈرڈا اوڈانا نہیں کرنا میں نے کیا پتا اور میرا رومن بھی مار گئے میں نہیں آنا اور میں وہی تا رونا دا میرا جھلیب نو مار گئے یہ خون کے کترے ابھی تک دیوار پر لگے ہوئے ہیں یہ ان کا جوتہ بڑا ہوا ہے زمین پر اور یہ زمین پر بھی خون جمع ہوا ہے اس وقت میں موجود ہوں زلہ شیخ اپورا میں یہ بھائی میرے ساتھ موجود ہیں یہ ان کا گھر زیر تمیر تھا والد یہاں پر رات کو سوتے ہیں صبح ان کی لاش برامد ہوتی ہے جب یہ لاش دیکھتے ہیں تو بدردی سے اینٹے مار مار کے ان کے والد کو قتل کر دیا جاتا ہے کس نے کیا کیوں کیا کسی کے ساتھ دشمنی تھی بھائی سے ہی جانتے ہیں جی بھائی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی والد کی آپ کے والد صاحب بھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی نائے کسی سے کوئی لیندن تھا بس وہ موکم صاحب بھی یہاں سونے کے لیے آئے ہیں جب ہم صبح وہ نہیں کر رہا تھا ہم نے دیکھا تو انہیں کسی نے اینٹے مار کے ساتھ میں اور آنکھ میں مار دیا رات کتنے بجے یہاں پر آئے تھے والد قریبا نو بجے کے قریب بیلی یہاں پر سوتے تھے روزانہ بیلی یہاں پر تم رہائش آپ کی یہاں پر نہیں ہے رہائش ہم نے شیفٹ کرنی تھی کیونکہ وائننگ کا کام ابھی ہو رہا تھا اس لیے بھی رہائش ویسے آپ کی رہائش کس جگہ ہے اس آرد بزار ہے ہمارا شرکپور بزار شرکپور بزار میں رہائش ہے آئے ذرا وقوعے کی آپ کو جگہ دکھاتے ہیں جہاں پر ان کے والد کو بے دردی سے انٹے ماری گئیں اور اس سر پر انٹے مار مار کے قتل کر دیا گیا اچھا آپ لوگ کو دروازہ والد نے کھٹ کھٹایا ہوگا جب آپ لوگ صبح آئے ہیں جب والد آپ گھر پہ نہیں پہنچے جب والد گھر پہ نہیں پہنچے تو پھر آپ جب دروازہ بانتا تو آپ کیسے انٹر ہوئے میرا چھوٹا بھائی یہاں سے دیوار فلان کے اوپر سے انٹر ہوا تھا دروازہ اندر سے بھی لوگ تھا تالہ بھی لگا وہ سارا چیزیں اندر سے لوگ تھیں جیسے والد صاحب اندر سو رہے ہیں اچھا والد سو رہے ہیں آپ کو یہ لگا تھا تو آپ پاس کوئی دوسری لگ کی نہیں بغیرہ نہیں تھی کی تھی لیکن کی سے جو دور کا لوگ کھلا لیکن جو کھنڈا لگا ہوتا تھا وہ ابھی وہ نہیں تھا کھلا اچھا والد کو صاحب کو آپ کے مطابق انٹر مار کے قتل کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو کوئی آوازے وغیرہ نہیں چیخے و پکار محلے داروں نے کسی نے نہیں سنی کورے محلے سے ہم نے پتا کیا لیکن کسی نے بھی کوئی بھی آواز کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں سنی ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ باہر گھڑے بھی تھے کہہ رہے تھے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے ان کی ساری فیملی احتجاج کر رہی ہے جی اممہ جی جی اممہ جی میں نے ان صاحب لے کے تب ہو رہی میں نے نا دیلی نا مر ہی نہ رات نہیں نا دیلی ساری رات میں اپنے فکر میری تھی سوگی باہدی تھی میں نے کوئی ادا فکر نہیں سکا ساری ساری رات نیند نہیں آنی میری تھی ساری رات نہیں انہی ماں کہندے ہیں مینی کہندے ہیں ماں ہے نی پھیڑا مو دیکھڑا میرے دوسمن مار گئے مینے پتنو مار بتا دوسرا نے ف buddies جی کس نے مارا ہے پتا لگے ماتا ہی دے تو ہم کرنے تو سی رپورٹر لوو اسی لے گا تے خوندیاں پر یہ میں رپورٹر کی نے مارے ناملوم ساڑھے کو ساڑھے کو دخال ناملوم ساڑھے پتا نہیں پیرا دشمن جاتی ہے ساڑھے کوئی نام ویڈہ پڑا مانس کران کسے دے نار دینا ساری تیرے والا چاک چاک نہیں دیکھ تو بلایا تا تیرے والا دیکھنا دا شریف آدمی میں وہی تا رونا دا میرا شریف نو مار گئے میرے اڈے لیک پتا نو مار گئے آپ کے رکھتی ہیں آپ کے رکھتی ہیں آپ کے بھنوئی تھی آپ لوگوں جب پتا لگیا ہے تو آپ کیسے جی جی اممہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو امید ہے انصاف ملے گا میں انصاف لا دا میرے دوترے تکرے بسند گئے یہ مدینے کی ریاست ہے مدینے کی ریاست میں آپ سن سکتے ہیں یہ اممہ جی کی پکار یہ زارو کتار رو رہی ہے اسی طرح آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا رہتا ہے ظلم و زیادی کبھی کسی کے طاعتیں در کے بیٹھے تے آنڈہ نہیں دنہیں بھی ہونا دنہیں بھی نہیں آنڈہ یا بوٹیل آئے ماں کہنی جا بگتر ہے کوئی نمو لال گھو بانا سانو گھو بانا سانڈہ اچھا گھر میں آیا کون تھا گھر میں کون آیا تھا سب سے پہلے چھوٹا بھائی کون کی طرح آپ کا آپ آئے تھے اچھا بتائیں جب آپ آئے ہیں پولیس آپ کے ساتھ اب تعاون نہیں کر رہی پولیس ابھی کام دلے کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم مددہ تفشیش کر رہے ہیں تو ابھی ترہا ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی ناملوم اچھا کہ کوئی بندہ میں بتائیں جس کے پر مشاہ کر رہے ہیں اچھا جب آپ آئے ہیں دروازہ نہیں تھا کھول رہے ہیں آپ کس جگہ سے آپ پھلانگے تھے میں دروازہ کے اوپر پاہو لگے یہ اوپر تو تارے لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کے اندر بھی چھوٹے آئی تھی اچھا جب آپ اندر آئے ہیں تو اندر آ کے آپ کس جگہ والد کی لاش پائی تھی آپ نے آپ کو پتا لگیا تھا کہ کسی نے قتل کر دی ہے نہیں مجھے تو یہی لگا تھا کہ اندر سوئے ہوئے ہیں ہمیں تو یہی لگا کے اندر لیٹے ہوئے ابھی دیکھنا اٹھے نہیں ہے پھر میں اندر آیا ہمیں آگے چلے جاؤ دیکھا تو وہ کمبل بھی دیا ہوا تھا یہ نہیں کہ مطلب کے کہ میں نے کمبل دیا ہوا کمبل اوپر دیا ہوا تھا تو میں نے کمبل اتارا تو پھر مجھے پتا لگا کے جب میں نے ان کی چورت کی کہ پاس ایک اوپر پاکی بڑا رکھتے جاؤ اچھا چار پی ان کی یہاں پر پڑی تھی چار پی ادھر پڑی ہوئی تھی یہاں پر ان کا بلڈ بھی نیچے تھا چار پی کا جو تکیہ تھا وہ نیچے گھراوا تھا اس کے اوپر بھی بلڈ تھا کافی سارا تو پھر میں نے جب ان کو دیکھا کہ مجھے پہلے یہی نگا کے شاید سوئے ہوئے ہیں آپ کو یہی تھا کہ امیتی کے سوئے ہوئے ہیں بعد میں میں نے پھر مجھے سمجھنا ہی کچھ میں نے فورا نا پلینا رنکر کو پھون کیا تھا بلڈ پڑا ہر زگا اور ان کو چھوٹے لگی میں اتنی ساتھ تو پھر بعد میں اچھا آپ کو لگا تھا کہ بھیوش ہیں میں تو یہی لگا کہ نہیں جب آپ نے والید کا اپنے کمبل اٹھایا تو بھائی آپ کے بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ جو سارا سارا کا سارا کیا کرتے ہیں اسے یہ خاکری ساری چوڑ تھی جیسے انٹوں سے زخمی تھا پھٹا ہوا تھا سارا خاکری تو پہلے تو میں نے یہ کوشش کی ان کی نبض میں نے چیکھتی اچھا کسی کے ساتھ آپ کا آپ کا اپنا لڑائی جھگرہ بڑے بھائی کا لڑائی جھگرہ یا پیسوں کا لین دین کسی کے ساتھ تھا ہم سٹوڈنٹ ہیں میرے سارے بھائی میں انجینئر انجینئرنگ کر رہا ہوں اچھا جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی انجینئرنگ کمپیٹ کر کے باہر جو آفریرس ہیں رشتہ دانوں سے کے مخالفت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا پولیس کا کیا رویہ آپ کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ انصاف ملے گا آپ کو پولیس پہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہ کام کو ڈلے کر رہے ہیں ہم کوشش کہہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے بندے کو دونے گا میں ابھی تک تو بس علیہ مل رہی ہیں اچھا انکار نہیں کریں گے انکار تو نہیں نہ کریں گے سیدھا سیدھا انکار نہیں کر رہے ہیں جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ انکار سے بھی بتر ہے میرے خیال سے دو ماہ ہو گئے ہیں ابھی تب کوئی سراغ نہیں ملتا اچھا کوئی سراغ نہیں ملتا کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں ہے ابھی جو کوٹیں کال آئی ہیں وہ بھی انکار آئی ہیں تو ابھی دو ماہ میں ابھی تک نہ کوئی کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہے بچے پریشان ہیں نہ جے گھر سے نکلتے ہیں یہ آپ لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں بالکل ایسا ہی ہے نا تو یہ ادھر کچھ خون کے کترے بھی تک پڑے ہوئے تھے وہ بھی تک جمع ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اگر دکھایا ہے کہ یہ خون کے کترے ابھی تک دیوار پر لگے ہوئے ہیں یہ ان کا جوتہ بڑا ہوا ہے زمین پر اور یہ زمین پر بھی خون جمع ہوا ہے یہ کیا ہے جب انہوں نے ان کو مارا ہے مارنے کے بعد جب ایسے کھا کے اچابے پر لٹائے اچابے پر لٹائے اچابے پر لٹائے اچابے پر کمبن دے کے وہ پر دیوار کلام کے گئے ہیں دیوار ہے لاکھ لاکھ پیچھے لگے ہوئے سلاکھ آجیں آجیں اچھا باقی سارا سمان یہاں بھی موجود تھا پیسے کتنے تھے والد کی کوکٹ میں آپ کو ادازہ ہو کوئی چوڑ بغیرہ کا کام تو نہیں یہ ڈکیٹوں کا آجیں 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 اچھا 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 اس سے زیادہ پیسے نہیں سے لے کی آتے یعنی کسی چور وغیرہ کا کام نہیں ہے یہ آپ کو لوگ لگتا ہے کسی کے ساتھ دشمنی تھی رنجش تھی لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری رنجش کس کے ساتھ تھی دشمنی کس کے ساتھ تھی یہ فیملی تقریباً دو مہینے سے ہماری مدینہ کی ریاست کے جو قانون نافذ کرنے والے اداریاں انہیں زلیل کر رہے ہیں اسی طرح رسوا کر رہے ہیں مجبور ہو کے آپ ان کے ہاتھوں میں پمپلٹ دیکھ سکتے ہیں انصاف ان کو بالکل نہیں مل رہا انصاف مل رہا ہوتا ہماری اس ریاست میں تو یہ اس طرح نہ کھری ہوتی کومنٹ سیشن میں اپنی رائے لازمی دیں اسی کے ساتھ اپنے مزبان تلہا نوید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ